تو اب ہم اس وقت بس کے اندر جانے والے ہوں اور بس کے اندر جو فیسیلیٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس وقت یہ بس آپ کے سامنے آوازیں نظر آ رہی ہے جو کہ ریٹ کلنکی پیپل بس سرویس ہے اور یہاں پر امیلیشن یہ مازور افراد کے لئے ہمارا ریم بنا گئے آرام سے بھیلچر پر چڑھ سکتی ہے بھیلچر چڑھنے کے بعد یہ مازور افراد کی بھولی جو چیزیں کچھ مازور افراد کے لئے مختلف کی نہیں ہے اس وقت راہم سے بیٹھیں اور اس وقت راہم سے بھیلچر پکٹیں گے یہاں بھیلچر بھیلچر رکھ سکتے ہیں سیفٹی کے انتظام آجیے دیکھیں یہاں پر پائر ایکسی موچر ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر کچھ ایشو ہو جائے تو یہاں پر چیشے کا ٹوڑنے کے لئے ہے ایم اجلیشن اس کے علاوہ آپ اچھا بس کے حوالے سے میں نے مکمل آپ لوگوں کو جو گائیڈ کر رہے ہیں اور مکمل میں نے آپ کو یہاں کی جو بس کی صورتحال ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کری ہے جبکہ اس بس کے اندر فل لفجری سسٹم ہوگا اور آٹومیٹک سسٹم ہوگا اور اس کے انجن کی بھی ہم بات کری ہم نے آپ کو سائی چیزیں تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کو شیئر کریں گے تو طرح ہم روٹ کے بارے میں بات کر لیں ہیں اور روٹ کون کون سے ہوں گے تو اس روٹ کے بارے میں ہم بات کریں تو تقریباً اس کی جو روٹ ہے کراچی کی پورے کراچی میں چلے گی اور پورے کراچی میں سات پوائنٹ سے یہ ریٹ پیپل بس سرویس جو کہ پوری سات جگہوں سے یعنی کہ اس سرویس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا جس کے باعث کراچی کے مختلف اندورین علاقے سے ہوتے ہوئے یہ بس سرویس عوام کو فائدہ دے گی جس کے باعث یہاں پر جدید اور لگجری قسم کی بسیس یہاں پر لے کر آئے گئے ہیں اور بلکل لگجری بسیس ہیں اور اس کے بارے میں اگر ہم بسیس کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر جب یہ بسیس چلائی جائیں گی تو اس کے ائر کنڈیشنر ایسی اور یو ایس بی پور اور اس کے علاوہ تمام تر بہت ساری ایسی سہولیات ہیں جو یہاں پر اس بسیس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کافی کافی اچھا نولیج رہے گا آپ کو اس بس کے حوالے سے بھی جب آپ اس پر سفر کریں گے اور قرائے کے بارے میں بھی جیسے کہ کم سے کم اس کا قرائے جو کہ مہنگائی کے حوالے سے اگر دیکھا ج پر پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی جس کے باعث کہ بہت زیادہ عام جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ فریشانی کی سامنا کرنا پڑا مہنگائی کے حوالے سے لیکن اس بس سرویز ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اب کراچی کے اندر بی آر ٹی بسیس کا جو کہ ایک بہت بڑا جال حیلنے جا رہا ہے جس کے باعث جب یہ مکمل طریقے سے تیار ہو جائے گی تو میں کہتا ہوں ٹرانسپور بہتر ہوگا اور بہت ہی اچھا نظام ہو جائے گا ٹرانسپورٹ کا جس کے باعث اس ٹرانسپورٹ کے چلنے سے روڈوں کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ روڈ بھی جگہ جگہ پہ نئے سیرے سے بنائے جائیں گے اور ان روڈوں کو جن پہ کافی ٹائم سے کام نہیں ہوا لیکن ان روڈوں کو بھی بنائے جائے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ کو بسن رہے ہوگی تھوڑی سی میں آپ لوگ کو بس کی جو بیک سائٹ سے انجان ہے وہ دکھاتے ہوئ بہتر ہی اچھا نظام ہوگا